اے اے دو ہاں کیا وہ ایک مسئلہ بتا دیجئے کیوں بتا دے میں اس طریقے سے پوچھو گے تم یہی علم کی عزت ہے مسئلے بڑے اچھی تھے ابھی میں روم پہ تھا لیٹا ہوا تھا اور یہاں تقریر ابھی جو ہو رہی بی چل رہی تھی باگ میں چندہ اندہ ہوا اور اتنا تو میں سمجھتے ہی لگا ہوا کہ پانچ سو روپے کسی دے دیئے تو اس کے لئے دعا ہو رہی ہے اس میں کہا کہ میں اپنے دادا اور دادی کے نام پہ دے رہا ہوں تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نانا نانی سے کوئی گھون ہو گئی تھی یعنی پانچ سو روپے ان کی طرف سے بھی دے میرے بھائی مسئلے کو اس طریقے سے نہیں توڑ مرڑ کے بیان کر رہا چاہتا آدمی سو روپے میں بھی نیت کر سکتا ہے کہ اللہ اس کا سواب میرے دادا کو بھی ملے میری دادی کو بھی ملے میرے نانا کو بھی ملے میری نانی کو بھی ملے میرے باپ کو بھی ملے میری ماں کو بھی ملے میری بہن کو بھی ملے جتنے لوگوں کی وہ نیت کرنا چاہے کر سکتا ہے اور اتنا ہی سواب اللہ رب العالمین سب کو دے گا یہی قربانی کا بھی اصول ہے ایک جانور پہ جب آپ چھوڑی چلائیں تو نیت کریں اللہم تقبل ملنی و من اہلِ بہتی اہلِ بہتی میں اب سب آگئے اللہ اس کو میری طرف سے میرے پورے بھر کی طرف سے قبول فرما اور اسی میں یہ نیت بھی کر لی جللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا اسی میں میرے باپ کو بھی شامل کر لے میری ماں کو بھی میرے دادا کو میری دادی کو میرے نانا کو اور میری نانی کو فلاں کو فلاں کو اور جتنوں کو چاہے آپ ان سب کو شامل کر سکتے ہیں اور اللہ رب العالمین اسی ایک جانور میں ان سب کو سبا پہنچائے گا اللہ کے رسول نے ایک جانور اپنی پوری امت کی طرف سے قربانی کیا تھا اللہم تقبل ملنی و من امت محمد اللہ اس تو میری اور میری پوری امت کی طرف سے قبول کر لے جب ایک جانور کی قربانی کا سبا پوری امت کو مل سکتا ہے تو میرے بھائیوں ہمارے چند لوگوں کو نہیں مل سکتا ہے اب چندہ لینے کی سٹائل اگر اس طرح ہو تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کہیں گے تو لوگ نانا نانی کے نام پر بھی مل جائے گا تو پھر تو میرے بھائیوں اس کو ایک بھائی ہو تو سات بھائی تو ساتوں کی طرف سے الگ الگ کہو میں ابھی بات کر رہا تھا یہ عمر فاروق سے کہ اگر میں ہوتا وہی میں نے کہا اگر میں ہوتا تو میں یہ کہتا کہ سو روپے میرے دادا دابی کی طرف سے لے لو اور سو روپے میرے نانا نانی کی طرف سے لے لو تین سو روپے باپس اور کروا مجھے تم بجائے پانسو اور لینا چاہ رہے ہو میں یہ کہتا کہ سو روپے دادا دادی کی اور سو روپے نانا نانی کی اور تین سو روپے ہمیں باپس کر دو بسا ہماری اتنی ہیں ایسی لیت تو مسئلہ نہیں ٹوڑنا چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیے کہ صحاب آپ مزید بھی دے دیں اور سب کی نیت کر لیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا کے پاس جا گئی کہنا ہی نہیں چاہیے یہ طریقہ ہی غلط ہے یہ لیجے سو روپے میں آپ دادا دادی کی طرف سے دے رہا ہوں کہنا ہی نہیں چاہیے آپ سو روپے دے دیجئے بس اور چلے آئیے اور دل میں نیت کر لیجئے اللہ اس کا سبب میرے دادا کو دادی کو یا نانا نانی کو یا فلاں فلاں کو ملے آپ کے لیے مولانا دعا کریں ضروری نہیں ہے آپ دے دیجئے سو روپے مسجد کے لیے اور کہیے کہ اللہ اس کا سبب فلاں کو ملے انشاءاللہ ملے گا آپ دل میں نیت کریے میرے بھائیو مولانا سے مت کہل رہیے کہ میرے دادا دادی کو جنتیں آپ دل میں نیت کر لیجئے بس آپ سو روپے دے دیجئے ابھی جیسے ہم تقیق ختم کرے میرے بات بھی کوئی لانا چاہے لائے یہاں ڈال دے اور دل میں نیت کر لے کہ اللہ اس کا سبب میں فلاں کو سبب پہنچانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں سبب ملے گا میرے بھائیو اصول سیکھیے بسنوں کا مسائل جاننے کی اصول سیکھیے تو میں رحم و کرم کی بات بتا رہا ہوں بڑا مہربان ہے اللہ دیکھئے سو آدمیوں کے قاتل تک کو اللہ رب العالمین نے بخش دیا